ہمیشہ تکلیف دیتا ہوں کیونکہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور ہماری نئی پارٹی ہے تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہماری بھی دن رات محنت ہے کہ اس الیکشن میں برپور ہر جگہ سے حصہ لیں اور کوشش میری یہ کہ زیادہ زیادہ لوگ کھڑے ہوں گے کیونکہ ابھی بھی تیرہ تاریخ تک کئی لوگ میرے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں جیسے جیسے شمولیت ہوگی جب فائنل بن جائے گا کہ کتنے ہمارے کیڈڈیٹس ہیں پھر میں سب کو میٹنگ بلا کر آپ کے سامنے لاؤں گا بہت شکریہ خٹک صاحب آپ ان دخوابات میں بہت کم وقت رہ گیا ہے آج شہید برسو جو پارٹی ہے اس نے تو حمایت کا الائنگ کیا لیکن باقی جو سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے باجی کیا مضاقرات ہیں وہ کس حد تک کس میں چیزے پر پہنچے ہیں کچھ بتائیں کہاں اتنی پیشنہ ہوگی ہے دیکھیں میں کسی پارٹی سے سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں کر رہا میرے سب کے ساتھ اچھے تعلق ہیں سب پارٹیوں کے عزت کرتا ہوں سیاسی مقابلہ سیاسی میدان میں ہوتا ہے کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے یہ عجیب بات ہوگی کہ میری سوچ اور ہے میرا منشور اور ہے دوسری پارٹی کا اور منشور ہے اور میں سیٹ ایڈجسمنٹ کروں گا ایک حلقے میں میں اس کے حق میں بات کریں گے ہماری لوگ ایک حلقے میں مخالوت بات کریں گے تو یہ تو دھوکہ ہے اگر ہماری اپنی طاقت نہیں ہے اپنی زور پر نہیں لڑ سکتے ہیں اور اپنے منشور پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں اور صرف سیٹ جیتنے کے لیے ہم لوگوں کو دھوکہ دیں تو میں نے کافی سوچا اس بارے میں کہ میرے لئے مناسب نہیں ہے کہ میں ایک ظلے میں ایک بات کروں دوسرے ظلے میں ایک بات کروں تو وہ مناسب نہیں ہے میرے ایک ہی زبان ہے اور ایک ہی بات کروں گا اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ سیٹ ایجیسپنٹ نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی لوکل ہی آپس میں کچھ کرتے ہیں میں نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے لیکن میرے ذاتی طور پر یہ رائے ہے کہ ہمارا الگ الگ منشور ہے الگ سوچ ہے جو بھی اتحاد کرے گا وہ میرا خواہ میں دھوکہ ہی دے گا کیونکہ منشور الگ باتیں الگ وعدیں اور اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے ایک جگہ اور باتیں کریں گے تو میرا خواہ میں جمہوریت کے لیے نقصان دے ہیں فرٹک صاحب یہ الیکشن کا اعلان تو ہوا ہے آرٹ فرمولی کو کچھا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی وہ خدشات موجود ہیں کل مولانا صاحب مولانا پرزورمان صاحب وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں خاص کر جو ساؤدرن پیلٹ ہے وہاں پہ آلارٹک نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں لیکن میرا تو اس کے ساتھ کوئی کام نہیں گھر بیٹھ جائے ہمیں تو کوئی خدشات نہیں میں کلیر نوہ الیکشن ہوگا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تو میرا خواہ الیکشن کی تیاریں کریں اور خدشات نہ پیدا کریں دیکھیں میں نے صوبے میں لوگ کھڑے کی ہے انہوں نے بکھڑے کی ہے یہ ساری گب شپ ہے نہ ایڈجیسمنٹ ہوگی ایڈجیسمنٹ جو پارٹی کرے گا جس سیٹ پہ کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا کیونکہ اس کا اپنے آدمی کو چھوڑ کر کسی اور کی سپورٹ کرنا میرا خانمہ وہی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو میرا خانمہ نہیں ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی اصول ہونے چاہیے یہی تو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ ہم منشور دیتے ہیں پروگرام دیتے ہیں اور بیچ میں کچھ اور کر جاتے ہیں الیکشن کے بعد اسے بھول جاتے ہیں تو یہ تو کونسی سیاست ہے یہ تو پھر اس کے ملک کے لیے میرا خانمہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ ایک ایک زلے میں اور بولیں دوسرے زلے تو لوگ بے حکوف نہیں ہیں تو میں لوگوں کو بے حکوف نہیں بنانا چاہتا نہ اپنے منشور کے خلاف کی زخصات جا سکتا دیکھیں وہ تو الیکشن کی بات کی بات ہے ہر ایک آدمی جو بات ہے مقابلے کے یہی سوچتا ہے کہ میں نے سب سے آگے جانا ہے اگر میرا ایم نہ ہو مجھے ہمت نہ ہو کہ میں اس سیٹ تک اپنے آپ کو پہنچا سکوں اپنے ساتھیوں سمیت تو پھر تو میں سیاست میں کوئی فائدہ کوئی نہیں تو بغیر ایم کے کوئی نہیں لڑتا اور میں زندگی میں جب بھی مقابلہ گیا میں جیت کے لئے جاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں ہماری پارٹی اس صوبے میں بہت اچھا ریزلٹ دے گی اور الیکشن کے بعد دیکھیں گے میرے تو سب سے اچھے تعلقات ہیں میں کسی سے بگاڑ نہیں چاہتا اور نہ بگاڑ ہے الیکشن کے بعد بیٹھیں گے اور صوبے اور ملک کے لئے فیصلہ کریں گے اچھا اسی سوال کا جو بھی ہماری دوست نے بات کی ہے کہ ایک تاثر ہے صوبے میں کہ خٹک شاہ جو ہے لیکن آپ کا طور بھی پوری اس صوبے میں تنظیم بھی نہیں ہے کہیں بھی جوانا میں تنظیم آپ کے ساتھ جو لوگ چامل ہو رہے ہیں وہ بھی ان کی بھی کوئی جوانا حصیت نہیں ہے عام طور پر دیکھا جائیں یہ کیسے وزیراللہ آپ بنیں گے مطلب کس طرح یہ آپ وزیراللہ مجھے آپ تو نہیں بنائیں گے مجھے پتہ ہے میں نے کام کرنا ہے میرے پار کینڈیٹس ہیں اللہ نے حمد دیئے میں نے اس صوبے کے خدمت کیے بہترین گورنمنٹ چلائیے لوگوں کو پتہ ہے اور ہر ظلے میں میں نے ڈیلیور کیا ہے ڈیویلپنٹ کیا ہے جو کچھ آپ اس صوبے میں دیکھ رہے ہیں زیادہ ہاتھ اس میں ہمارا چاہے ریفارمز ہیں چاہے پولیس ہے چاہے ایڈوکیشن ہے چاہے ہیلت ہے چاہے لوگوں کو عزت دینا ہے چاہے ترقی کرانا ہے تو ہم اپنے کچھ کر کے آئے ہیں تب ہم میدان میں بات کریں اگر میں نے کچھ کیا نہ ہوتا میں اتنے بڑی باتیں نہ کرتا مجھے پتہ ہے کہ اس صوبے میں انشاءاللہ لوگ سمجھدار ہیں ینگ جنریشن ہیں ان کو پتہ ہے کہ کام کے کون لوگ ہیں اور اس صوبے کی ضروریات بہت زیادہ ہے اور کمزور آدمی اس صوبے کو آگے نہیں لے جا سکتا خرد صاحب ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ میں وہ واپس جا رہے ہیں آغاز گھنڈہ حکوم چلائے گیا دیکھیں یہ پارٹیوں میں آتے جاتے لوگ ہیں ایک بندہ چلا گیا اور میرے سوال دس اور آ رہے ہیں ایک میرے سنیں اور میں یہ بات پھر دورانا چاہتا ہوں کوئی جاتا ہے یا آتا ہے سب بائزت لوگ ہیں میں کوئی عمران خان نہیں ہوں تحریک انصاف نہیں ہوں کہ اس کے دیکھ میں کوئی جائے گا وہ فرشتہ ہے جو اس کو چھوڑ کے جائے گا وہ لوٹا ہے تو میں جب پارٹی میں گیا تھا تو میں اچھا تھا میں نے چھوڑ دیا تو کہتے ہیں لوٹا ہے میں لوٹا نہیں ہوں میں اپنی پارٹی بنائی ہے اور میں ان کے مقابلے کے لیے پارٹی صبح میں بنائی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ میرا مقابلہ ہے اور یہ مقابلہ انشاءاللہ زبردست نتیجہ جوں گے سر میرا یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سب بناتوں کے ساتھ بات چیز ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بات کرتے ہیں سیاسی آمن ہے لیکن اس ایک ہفتہ میں کیا ہوا کہ آپ اتنی جو ہے سٹرانگ ہو گئے کہ آپ نے جو ہے ابھی کسی کے ساتھ نہیں گئے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ایک ہفتہ یا پندرہ دن سب سے باتیں کی ہیں لیکن ایڈیسٹنی نہیں ہو رہے ہیں جان سیٹوں پہ ان کے لوگ کھڑے ہمارے بھی کھڑے تو ہم اپنے لوگوں کی قربانی تو نہیں دے سکتے اور اپنا منشور کے خلاف تو نہیں جا سکتے تو یہ کوئی میں تکڑا نہیں ہوں میں پہلے دن سے تکڑا ہوں میں میدان میں آئے ہوں طاقت کے ساتھ آئے ہوں انشاءاللہ خدمت کی ہے اس کے صلح لوگ مجھے دیں گے تو اس لیے اتحاد نہیں ہو رہے ہیں جناب کہ جب ہم نے ظلو میں چیک کیا تو ہمارے وہاں ہمارے لوگ بھی کھڑے ان کے کھڑے ہیں تو کس طرح اتحاد ہو سکتا تھا تو میں پیچھے ہڑ گیا کہ یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے میں نے اس دن وزاد بھی کیا مجھے آفر میرے لائر نے مجھے فون کیا کہ ہم نے اپلائی کیا ہوئے بیٹ کے لیے تو یہ ہمیں بیٹ مل سکتا ہے میں نے کہا نہیں اس بیٹ کے لیے کیسز ہوں گے جگڑے ہوں گے میں پرائے جگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا تو میں نے ان کو کہا کہ اپنی درخواست واپس لے لو اور وہی درخواست دے دو کہ ہماری پگڑی نشان ہے تو میں نے اپنی درخواست واپس لے لی اس دن سے پہلے کہ میں درخواست دکھا سکتا ہوں کہ آفر جو انہوں نے اپلائی کیا تھا میں نے کہا نہیں مجھے اپنے نشان پر ہماری نشان جو ہے پگڑی ہے خطک صاحب یہ بتائے کہ سب کے نظریں نوشہرہ پر ہیں کیونکہ کافی اہم مقابلہ ہے آپ کا مد مقابل آپ کا بتیجہ ہے دوسرے سیٹ پر آپ کا بھائی ہے دوسرے سیٹ پر آپ کے دوست کا بیٹا ہے عمر خطک عمر کا کٹیل کیا کہیں گے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا آٹھ تاریخ و انشاءاللہ سب کو شکست دوں گا اللہ کی مدد سے محلو